بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو زیڈ جی ایڈوکیشن اینکم ٹیکس آرڈینس ٹو تاؤفزنٹ ون آج ہم پڑھیں گے سیکشن ون فرٹی ون افتہ انکم ٹیکس آرڈینس ٹو تاؤفزنٹ ون پچھلے کچھ دنوں میں میں آپ کے لئے ویڈیو نہیں بنا سکا کچھ مصروفیات ایسی تھی اور بہت سارے جو میری سٹوڈنٹس ہیں وہ رابطہ کر رہے تھے کہ میں نئے ویڈیو لانچ کروں تو خیر آج ہم سیکشن ون فرٹی ون پڑھیں گے لیکن تھوڑا سا میں آپ کا ٹیسٹ بھی لے لیتا ہوں اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بھی بتا دوں کہ ایک ٹیکس پیئر جس کے ذمہ کچھ ایریئر ڈیمانڈ تھی یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ایک ٹیکس ڈیمانڈ تھی جو اس نے پے کرنی تھی لیکن وہ نہیں پے کر رہا تھا تو اب ہمارے پاس کیا ریکاوری پروسیجر ہوتا ہے اب اپروول آگئی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس سیکشن ون تھرٹی ایٹ کی اپروول کے ساتھ کیا کیا سٹیپس لے سکتے ہیں آپ ویڈیو کو تھوڑا سا باس کلیں ویسے میں آخر میں آپ کو بتا بھی دوں گا لیکن بلکہ نہیں آج نہیں بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا آپ سوچیں کہ کیا کیا سٹیپس لے جا سکتے ہیں تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتا رہا ہے جب آپ کے پاس ون تھرٹی ایٹ کی پاورس آج ہیں تو خیر ہم پڑھتے ہیں لیکوڈیٹرز اب لیکوڈیٹرز سل میں ہوتے کیا ہیں دیکھیں آپ کمپنی سے تو آپ جانتے ہوں گے یا کارپوریشن سے یہ جو بزنس جب وائنڈ اپ کی طرف جاتی ہے یعنی اپنا بزنس ختم کرنے کی طرف جاری ہوتی ہے تو یہ پراسس اتنا شارٹ سا نہیں ہوتا اس میں کافی ساری فرمالٹیز آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے اور کافی ساری لیابیلٹیز کلیئر کرنی ہوتی ہیں تو اس کے لئے سپیشل پرسنز ہوتے ہیں یا ایک ٹیم ہو سکتی ہے جس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو لیکوڈیٹرز کہتے ہیں اب ان لیکوڈیٹرز کی کچھ لیابیلٹیز ہوتی ہیں کچھ رسپانسیبیلٹیز ہوتی ہیں اور ان رسپانسیبیلٹیز کے ساتھ ساتھ کچھ رسپانسیبیلٹی ایڈیشنلی ان کو انکم ٹیکس آرڈینیس 2001 بھی سومتا ہے تو خیر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا چیز پڑھیں گے اب ویسے تو کمپنی کا ہی لیکوڈیٹر ہوتا ہے لیکن یہاں کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی لیکوڈیٹر کی زمرے میں ہی آئیں گے کیونکہ ان کی بھی سی ایم رسپانسیبیلٹیز ہوتی ہیں اب کمپنی ہے وینڈ اپ کی طرف جا رہی ہے تو جو لوگ لیکوڈیٹر ہوں گے پہلے تو وہ لوگ ہیں اس کے علاوہ ارسیور اپوائنٹڈ بائی کوٹ اور اپوائنٹڈ آوٹ آف کوٹ جس طرح کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی ٹیکس پیئر کی اگر آپ نے موویبل یا ایم موویبل پروپٹی کو آپ نے اٹیچ کر لیا یہ تو تھا ٹیکس پیئر کی طرف سے بعض اوقات ادھر دن ٹیکس کچھ اور معاملات بھی ہوتے ہیں جس میں کسی پرسن کی موویبل یا ایم مویبل پروپٹی کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے یا جو ہے نا سیل پروپس کے لیے یا کی ہے کہ فنکشنل کے مقصد کے لیے تو اس صورت میں جو ارسیور ہوگا یا پھر ٹرسٹی آف ای بینک رپٹ ہوگا کوئی شخص ہے بینک رپٹ کر گیا تو اس کی جو پروپٹیز ہیں یا اس کے پاس جو ایم موویبل یا ایم موویبل ایسٹس جو ہیں تو وہ تو اس کو فوراں جو ہے نا لیکویڈیٹ کر کے بھاگ سکتا ہے تو اس سلسلے میں ایک ٹرسٹی اپوائنٹ کیا جاتا ہے یا مورگیجی ان پوزیشن مورگیجی کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں جس طرح کے بینک وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی پرسن بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس آپ کے ایسٹ گروی پڑے ہوئے ہیں اب یہ جو شخص ہے یہ جو ہے نا یا تو اپوائنٹ ہو گیا ہے ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز جس کو ہم لیکویڈیٹر ہی سمجھیں گے یا پھر جو ہے نا اس نے وہ جو ایسٹ ہے اس کو پوزیشن میں لے لیا جو بھی چیز پہلے ہوتی ہے تو پھر اس کے چودہ دن کے اندر اس شخص نے کیا کرنا ہے کمیشنر کو ایک نوٹس دینا ہے کہ بھائی میں تو لیکویڈیٹر اپوائنٹ ہو گیا ہوں اب اس کی کیا ضرورت ہے تو کمیشنر کیا کرے گا سب سیکشن ٹو ہمیں بتاتا ہے پہلی بات ہے کہ اس کے پاس تین مہینے کا ٹائم ہوتا ہے تو ان تین مہینے کے اندر کس ڈیٹ سے جس دن کو اس میں سے انفارم کیا گیا ہے اس انفارم کرنے کے تین مہینے کے اندر کمیشنر یہ کرے گا کہ اس لیکویڈیٹر کو ان رائٹنگ اماؤنٹ بتائے گا کہ یار اتنی اماؤنٹ اس شخص سے یعنی اس پرسن سے اب پرسنلی دیفنیشن آپ سیکشن ایٹی میں دیکھ لیں کہ پرسن سے مراد کمپنی بھی ہو سکتی ہے پرسن سے مراد انڈویجن بھی ہو سکتا ہے تو خیر وہ جو پرسن ہے اس سے کتنا ٹیکس ڈیو ہے یا کتنا ڈیو ہو جائے گا تو اتنا ٹیکس آپ نے مجھے بچا کے دینا ہے اب ایسے نہیں ہے کہ آج آپ جو انا پوائنٹ ہو گئے ہیں تو آپ نے ایسٹس بیچنا شروع کر دی ہے یا جو بھی اس میں سے کاب تھا یا لوگوں کی لیابیلٹیز کلیر کرنا شروع کر دی جب تک آپ کو کمیشنر نوٹیفائی نہیں کرے گا انڈر سب سیکشن ٹو تب تک آپ کسی بھی ایسٹس کے ساتھ اس کو نچیڑ کھانی نہیں کر سکتے مطلب نہ بیج سکتے ہیں نہ کسی کی لیابیلٹی کلیر کر سکتے ہیں نہ اور اس طرح کے ایکسپنسز کر سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اگر اپنے ایسے کر دیا تو پھر کیا ہوگا یا اگر نہیں بھی کیا تو تب بھی کھائے ریسپونسیبیلٹی تو سیم ہی رہے گی اب بات یہ ہے کہ فرض کریں کمیشنر نے آپ کو سب سیکشن ٹو میں بتایا تھا کہ تین لاکھ ستر ہزار روپے اس شخص کا اس پرسن کا ٹیکس پیبل ہے وہ آپ نے مجھے سیٹ آسائیڈ کر کے دینا ہے اب بات یہ ہے کہ لیکویڈیٹر کی ذیمہ داری ہے کہ وہ جو ایسٹ پیچے گا اسے جو پروسیڈز آئیں گی اس میں سے تین لاکھ ستر ہزار روپے یعنی کہ جتنی اماؤنٹ اسی نوٹیفائی کی گئی ہے یا پھر لیٹر آن یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ لیٹر آن ایگری جو کمیشنر ایگری کر جاتا ہے اتنی اماؤنٹ وہ سیٹ آسائیڈ کر کے رکھتے گا اور پھر کیا ہوگا shall be liable to the extent of the amount سیٹ آسائیڈ for the tax of the person who on the asset اب دیکھیں ایک پرسن تھا جو کہ اس ایسٹ کو کا مالک تھا اس ایسٹ کو بیچا گیا اس سے پیسے آئے مثال کے طور پر وہ جو ایسٹ تھا وہ تھا دس لاکھ کا تھا دس لاکھ میں سے تین لاکھ ستر ہزار جو کہ کمیشنر نے اسے بتائے تھے اس کا وہ جو لیکویڈیٹر ہوگا اب ریسپانسیویٹی کس کی بن گئے لیکویڈیٹر کی ہوگیا اس شخص کی نہیں ہے تو وہ ریسپانسیبل ہے اتنی اماؤنٹ جتنی کی اس نے سیٹ آسائیڈ کی تھی جو کہ ہمارے کیس میں تین لاکھ ستر ہزار روپے ہیں بن رہی ہے تو وہ تین لاکھ ستر ہزار روپے جو ہے نا وہ تو وہ جو ہے نا اس کے لئے ریسپانسیبل ہوگا میں پی اینی ڈیٹ ڈیٹر ہزار ریسپانسیبل ہوگا اوور دی ٹیکس ریفر تو ان دس سیکشن ناٹ ویڈسینڈنگ اینی پرویجن آف آف دس سیکشن اب بات یہ ہے کہ کچھ ایسے جو ہے نا ڈیٹر ہوتے ہیں جن کے پریاریٹی زیادہ ہوتی ہے ہمارے ٹیکس سے تو وہ ٹیکس البتہ پے کر سکتا ہے مثال کے طور پر دس لاکھ روپے سے آئے تھے لیکن اس میں سے آٹھ لاکھ روپے جو تھے نا وہ تھے ایک ایسے ڈیٹ تھا جس کی پریاریٹی ٹیکس سے زیادہ ہی تو آٹھ لاکھ پے کر دے گا اب تین لاکھ ستر کے بجائے دو لاکھ روپے رہ گئے ہیں تو وہ اس ایماؤنٹ کے اس کو علاہ ہوگا کہ تین لاکھ ستر میں سے ایک لاکھ ستر وہ دے سکتا ہے اب فرص کریں کہ بات یہ ہے کہ کمیشنر نے اسے کہاتا ہے کہ مجھے تین لاکھ ستر ہزار روپے آپ نے اس کا ٹیکس دینا ہے تو اس ایماؤنٹ کو اگر یہ کسی طریقے سے ریکاور نہیں کر پاتا تو اس ایماؤنٹ کے لیے وہ پرسنلی لائیبل ہوگا یا پھر جس طرح سب سیکشن فور میں آپ کو علاو تا کہ آپ اس کے ایکسپنسز بارہ کر لیں جو ڈیٹس ہیں وہ بائنس کر لیں تو جتنی ایماؤنٹ ہوگی اس کے لیے اگر یہ شخص سیٹ آسائیڈ نہیں کر کے کمیشنر کو جمع کرواتا تو یہ پرسنلی لائیبل ہوگا مطلب اب وہ شخص اپنے پیسوں سے وہ ٹیکس جمع کرے گا فرس کریں کہ جب ایسٹ تھا وہ بکا ہی دو لاکھ کا تین لاکھ ستر ہزار تو کمیشنر نے کہا تھا کہ بھئی مجھے آپ کو سیٹ آسائیڈ کر کے دیں گے تو اب کیا ہوگا اب کس طریقے سے ہم لیکوڈیٹر کیوں پر رسپانسیبیلٹی ڈال سکتے ہیں یہ تو نائنصافی ہوگی تو اس کا یہ ہوگا کہ جتنی اماؤنٹ اگر فرس کی ایسٹ تھا جتنی اماؤنٹ آپ کو نوٹیفائی کیا اس سے سستہ بکا تو جتنا کا بھی وہ ایسٹ بکا اس کے لئے وہ جو ہے آپ کی رسپانسیبیلٹی اس اماؤنٹ کے لئے ہوگی اب آپ اگر فرس کی نہیں پی کرتے دو لاکھ ایسٹ بکتا تو آپ کی رسپانسیبیلٹی کتنی ہے دو لاکھ روپے آپ اس کے لئے پرسنلی رسپانسیبیل ہوں گے اگر وہ آپ سے در ادھر ہو گئے تو آپ اپنے جیب سے پی کریں گے اب یہاں یہ ہے کہ باقی لا ہو سکتا ہے کچھ اور کہتے ہوں ٹھیک ہے جو اس وقت انفورس ہیں لیکن ان لا کو شیڑے بغیر یا ان کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن کے بغیر یہ لا پریویل کرے گا یعنی یہ سیکشن پریویل کرے گا اب بات یہ ہے کہ وہ لیکویڈیٹر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیوں پیسے دوں میرا تو یہ ٹیکس تھا ہی نہیں یا میری تو کوئی لیابیلٹی تھی نہیں اور اس بندے کے خلاف یا جس پرسن کا میں جو ہے نا لیکویڈیٹر ہوں اس کے خلاف نہ تو کوئی آرڈر ہوا تھا تو کیسے آپ کمیشنر مجھے کہہ سکتا ہے کہتنے پیسے دوں یہ جو کمیشنر آپ پر نوٹیفائی کیا جائے گا یہ ایسی سمجھ جائے گا کہ ایک اسیسمنٹ آرڈر تھا اس کے نتیجے میں آپ کی ٹیکس لیابیلٹی ڈیٹرمن ہوئی تو آپ نے پی کرنی ہے فر آل پرپوزز یہ ایک اسیسمنٹ آرڈر ہی کنسیڈر ہوگا سیکشن ون فارٹی ون اس کلیر اور انشاءاللہ سیکشن ون فارٹی ٹوکیوے میں آج ہی کمپلیٹ کرتا ہوں تو آسان سا سیکشن تھا جس میں ایک لیکویڈیٹر کی رسپونسیبیلٹیز ہیں اب یہاں آپ ایک چیز ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ ایک تو آپ اس جاب کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں میں بھی آپ کو تیار کر رہا ہوں لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ یہاں نہیں جاتے کل کسی کمپری میں آپ جاتے ہیں اور کل کسی اور اچھی پوزیشن پر چلے جاتے ہیں یا کسی اور جو ہے نا پبلک آرگنیزیشن میں آپ کسی رسپونسیبیل پوز پر چلے جاتے ہیں تو جو ہے نا انکم ٹیکس آرڈینس جو ہے نا that is a very dangerous thing مطلب ایک تو بڑا پاورفول لاہ ہے تو یہ آپ کو رسپونسیبیل بناتا ہے اور آپ سمجھ رہے ہوں گی کہ میرا کیا کا ایکچویلی جو ہے نا آپ کی اوپر بڑی جو سیریس قسم کی رسپونسیبیلٹی آ جائے گی اور اگر آپ اس رسپونسیبیلٹی کو پورا نہیں کرتے تو جتنا ٹیکس ہوگا وہ آپ کی جیب سے نکل سکتا ہے اس طرح کے کافی ساری پیکٹیسز آویلیبل ہیں ایک کیس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو تحصیل دار ہوتے ہیں سب ریجسٹار ہوتے ہیں اسسٹین ڈیریکٹر لینڈ ریگارڈ ہوتے ہیں ویسے تو دیر ساری ایرگنیزیشن ہے لیکن چونکہ ایک ریسنٹ ڈیویلپنٹ میں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی پروپرٹی کو یہ ٹرانسپر کریں گے یا پھر جو نہ ریجسٹر کریں گے تو سیلر سے ٹو پرسنٹ ٹیکس کٹیں گے ان کیس ہی اس نہٹ فائلر اور اگر وہ فائلر ہوگا تو ون پرسنٹ اب اگر فرض کریں کہ ٹیکس کٹنا تھا ایک روڑ کی پروپرٹی تھی تو دو لاکھ روپے اس نے ٹیکس ویڈہل نہیں کر کیا تو آپ اس جو بھی یعنی کہ ریجسٹر آر ہوگا اس سے اے دو لاکھ روپے یا ایک لاکھ روپے جتنا بھی لیابلٹی ہے آپ اس کی پرسنل سیلری سے یا پرسنل جیب سے یہ ٹیکس ریکور کر سکتے ہیں تو آپ ان چیزیں کے ساتھ مطلب جیسے آپ جو لوگ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں that is very good لیکن جو لوگ نہیں بھی ہوتے then still جو ہے نا ان کو انکم ٹیکس کے ساتھ familiar رہنے کی ضرورت ہے آج کے لئے اتنا کافی آج کے لئے اتنا کافی